موسیقی رزوان حسین خواتین و حضرات پروگرام جھوک دے رنگ گھنے کے حضر خدمتاں اور جھوک دے رنگ پروگرام دیچ ایک ایسی شخصیت جنہاں دا ملک پاکستان دیچ بڑا سارا نام کم آیا فلم ڈسٹری دا بہت پیارا نام فلم ڈسٹری دیچ دھیر سارا کم کی تا اور پاکستان دے بگ سٹاران دے نال وقت گزاران دا ٹائم ملائی ناکو خواتین و حضرات میرے ایک ایسا دوست میرے ایک ایسا ساتھی کہ میری سٹیگل دے دور دا میرا دوست اور بہت سارا وقت اسا کٹھے گزارا او دور اسا وقت کٹھے گزارا کے جیڑے دور دویچ لاہور ورگے شہر دویچ پانچ روپے نال بندہ ناشتہ کرے دائی خواتین و حضرات میں نا موجود ہیں جناب خالد بڑھ سیب میں آپ دا شکر گزارا کہ آپ دیا محبتہ دا بے حد شکریہ کہ آپ ملتان شریف دے چاہے اور جھوک ٹی وی کو عزت بکشی انہیں جھوک ٹی وی دے لائف سٹوڈیو دے اندرہ موجود ہے ایسا اور انہیں کلو جانسو کہ شو بیز دا سفر کی میں شروع تھیا کیا کیا مشکلات تو کو زندگی دے چاہیاں اور کیڑی کیڑی سٹاراں دنال تو انہیں ملاقات تھیں خواتین و حضرات این شیر تو بعد ان شخصیت دنال گفتگو دا سلسلہ شروع کرے سو کہ تُو محنت کر محنت دا سلہ جانے خدا جانے تُو محنت کر محنت دا سلہ جانے خدا جانے تُو ڈیوہ بال کے رکچا ہوا جانے خدا جانے خواتین و حضرات جیوے کہ میں تو کوئی رسائے کے سرنا ایک ایسی شخصیت میرا بہت پیارا دوست یعنی میرے بچپن دا دوست میرے شو بیز دے آغاز دا دوست آج کام سے کام ساری تقریباً باویس سال آباد ملاقات تھیں گے اور انہیں الگفتگودہ ستسرہ شروع کرنے آپ سرنا مجود ہیں خالد باٹ سیب انہیں الگال کرنے السلام علیکم خالد باٹ سیب سب تو پہلے دیسی تو انہوں مبارک بات پیش کرنے کہ تُسی ملتان شریف آئے اور میں ناچیز لوں تُسی عزت بخشی اور ایس ٹیمسی جھوک ٹیوی دے لائف سٹوڈیوز اندر مجود ہیں اور یقین منو کہ وہ وی بائیس سال پرانی ہیں یادنا لاہور باری سٹوڈیو شاہ نو سٹوڈیو ایور نو سٹوڈیو دیا تو سی یادا زندہ کیتے ہیں جی بالکل جی وہ بڑا سنیاری وقت سی کہ ہر پاس سے چہل پہل ہر پاس ادھر شوٹ ہو رہی ہے ادھر رائے صاحب کر رہے ہیں ایک ٹائم تے چھے چھے سا 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 شوٹ گان جو ہے نا رائے صاحب کر دے ہیں اور میں نو شرف آسا لے کہ رائے صاحب نے بہت پیار دیتا ہے بہت پیار دیتا ہے کہ اجسا دیویج موجود نہیں لیکن انہوں نے یادا بہت ساریاں موجود نہیں خالد بار صاحب تو انہوں نے بہت ساریاں گلہ کرنگے شو بیز دے حوالے نال گلہ کرنگے تو انہوں نے زندگی دے سفر دے بارش گلہ کرنگے سب تو پہلے میں جیڑا بڑا پیارا جا سوال ہے اسرائی کی دھرتی دے اسرائی کی وسیب دے تسی آئے ہو ملتان شریف دے چاہا کے اسرائی کی دھرتی تے آکے تو انہوں کیسا لگ دے جی ملتان شریف میرے بزرگانہ شہر ہے میرے بہت سارے ایسیاں ہستی ہیں جنہوں سے عقیدتاں دلو یعنی کے چانے ہیں تو آج میرے دوست اسلام صاحب بائیس سال تو بعد بڑی انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے منہ سماجت تو بعد منہ انہوں نے شرف بکشے ہیں دو تین دن تو میں تھی ہیں تے میرے نال نال نے ایم احسان انہوں نے نہیں پل سکتا کہ انہوں نے اپنا کم کاج کار باہر چھڑ کے ہر جگہ تے میں نے ویزر کروایا اور ہر دوست نے میری اوہ عزت بنائی کے جیڑی کے شاید اپنے نہ بنا سکتے ہوں تو آڈی ساڈی جیڑی بائیس سالنا دا گیپ سی اے دے وچ بھی اسلام صاحب نے ایک یعنی کاسید علا کریکٹر ادا کیتا ہے ایک منصف علا کریکٹر ادا کیتا ہے کہ تو آڈیو میرے تک لے کے آئے اور یقین منو کہ وی بائیس سالنا دا سفر اسی ساری زندگی بھی ڈیسکا سکر دارے گے تو نہیں موک سکتا جی بلکل 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 اسلام صاحب میرا خیال ہے کہ واحد ایسی شخصیت نے کہ جیڑے بے لوس ویداؤڈ لالچ کسے قسم دا کوئی نہیں میں آتی تھے آگے دیکھا کہ ساڈے پنجابیان علا ملتانیہ دے وچ اینہ کو پیار اور اینہ کو محبت میں دیکھئے کہ میں نو اپنایت محسوس ہوئی ہے یعنی کہ اوپرا پنج میں نو لگی ہی نہیں کہ میں کہتے جا کے بھوڑ ہو یا وہاں یا میں نو تو آڈنل ملاقات ہوئی تو میں نو مزید اپنا ماضی یاد آگیا ہے کہ ایک ہوئی وقت سی تو ایک ہوئی وقت بس ایک بندہ سٹرگل دے وچ رہن دے انشاءاللہ تو آڈنل سنجوک ملے ایک سمجھو کہ ملک آسے سادھے دھرتی آسے پنجاب آسے ایک ایسا ہوئے کہ ایک دنیا کوئے کہ واقعی کسے نے ایک کی مثال بنی ہے کہ باٹ صاحب مثال قائم ہو جو ہے جی بالکل باٹ صاحب سرائکی دھرتی اولیہ اکرام دی دھرتی ہے اوسیہ اکرام دی دھرتی ہے ایتھون دے لوگ ہمیشہ محبتہ واند دینے اور یقیناً اے او دھرتی ہے جی ذرخیز دھرتی ہے ایتھا دیلی بھی بہت بڑا ہے ایتھون دے لوگان دے مہمان نوازی بڑی مشہور ہے کیونکہ شو بیس تو ہٹ کے تو انویس واسطے تھوڑی سوال کر رہے ہیں کہ تاکہ میں چاہ رہے ہیں کسی گفتگو والے پاسے آئے گیا سرائکی وسیب اور سرائکی وسیب دے لوگان دی ہمیشہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ سانو علاقہ تو سوبہ چاہی دے تو سیکھیں سمجھ دیو کہ اگر سوبہ بن جائے ملک پاکستان واسطے بہتر نہیں بہت بہتر ہے سر بہت بہتر ہے کاروبار دلی حاصل ہر اتبار یعنی کہ ایک علیہ دا سوبہ ہوئے گا بہت بہت اچھیاں چیزیں جنم لینگی ہیں بہت بہت اچھیاں یعنی کاروباری مراحل اور بہت کچھ کھلے گا بڑ سب ہونہ سی ہم آگے تو اڈے شو بیز سفرہ لے پاس ہوں میں مطلب نائنٹی ون تو اس فیلڈ دے میں چاہیا تو اڈا آغاز کے میں ہویا تو اسی ہر ساتھی تو عورتیں آرٹس بنے یا تو اڈے خاندان دے تو اڈے تو پہلے بھی کوئی آرٹس سی یا مطلب ہے کہ ایسے ایسے ڈائریکٹر ایسے اسسٹرن ڈائریکٹر یا شو بیز دے میں تو اسی کس طریقے علایت کم احتفاق ہویا میں سر ایٹی نائن دے وچھ میری ابتدا سی تعلیم مکمل ہوئی تو اچانک والد صاحب میرا میرا پورا گھرانا جہاں وہ دینی گھرانا ہے تو بس فلمہ بچپنہ لیا فلمہ لگ دی اندیسن مسلم گوا تو ناچے ناکن ایسے اور اچھ بچپنے اندیسن اور تو پھر کریز وادہ وادہ میں والدین تو چوری فلمہ دیکھنیاں شروع کی تھی ہیں اور پھر ایک دن ایم لیتا کہ یارو تھی جا کے دیکھیں تو صحیح واقعی میں بھی ایکٹر بن سکنا کہ نہیں لیکن جو میں دیکھیا گیڑتے آیا گیڑتے بہت ساریاں مارا کھا دیا آخر کار اندر چلا گیا اندر جا کے دیکھے ہے سارا محول تو آرٹسٹ نہ لو میں نے زیادہ وڈی جوب جائے نا ڈائریکشن دی لگی تو پھر میں ایک ایم بنا لیتا کہ میں ان ڈائریکٹر انشاءاللہ بنا گا کسے نوں اسسٹ کرنا گا پروپر میں نے شگیر دی اختیار کی تھی سید عورسان گلانی میرے استاد گلانی پروڈیکشن لاہور دا ایک بہت بڑا نام سی ہے اس وقت ایس طرح پھر ابتداء شروع دی گئی بڑھ سب جو میں تو اسی دسیا کہ اسی ایک مذہبی گھرانے دینا توڑا تعلق سی تے پھر انہوں نے کیوں کہ بڑے عجیب جی الفاظ نے مینو کہنے تے پہن گے اوہ پھر انہوں نے مذہبی گھرانے دے لوگا نے یہ نہ کہا کہ ساڑھا پتر مراسی ہو گیا یا ساڑھا پتر مطلب نچن گانا لاؤ گیا یا ساڑھا پتر مطلب عجیب جی فیلڈے چلا گئے نہیں جی اللہ بخشے میرے والد صاحب نے مزاکتن بھی پھر سیریس سچوی کہنا ہے کہ جدو لہور لہورو جانا کارمیلن تے انہوں نے ایک مزاکتن ایک بڑا معاف رہا میں کہت نہیں سکتا چلو میں کہتے نہ توڑی دل جو ہی نہ ہوئے کہ انہوں نے کہنا ہے کہ اوہ میرا کنجر پتر آ گیا ہے انہوں نے سینے نہ لانا پھر ہم والدہ نے سینے نہ لانا بڑا پیار کرنا انہوں نے اے فقر سی کہ شکر ہے کہ اے کسے برے رستے تے نہیں لگیا اے اپنی محنت دنال اور محنت کر رہے ہیں تو محنت دنال انشاءاللہ انہوں نے دعاوا دیتے ہیں کہ ایک دن تو اپنے مقصدی ضرور کامیاب ہوئے گا تو اج الحمدللہ میں ایس ڈائریکٹر بھی کام کر رہے ہیں اسوسییٹ بھی میں نے بہت ساری فلمیں کی ہیں سیزہ غلانی صاحب نہ کیتی ہیں میڈم سنگیتہ بیگم نہ کیتی ہیں پرویزرانہ صاحب نہ کیتی ہیں اللہ بخشے ایسرہ کر کے مختلف ڈائریکٹر انہوں نے جب گل صاحب دینا میں دو فلم اردو کیتی ہیں کھوئے ہو تم کہاں کیوں تم سے اتنا پیار ہے ایسرہ فکر دے کر دے کر دے الحمدللہ آج ایس ڈائج ایک اللہ پاک نے نام بنایا ہے پیسے بھی اللہ پاک میری اوقات تو وعد میں دعا دن دے بس سلسلہ جاری ہے میں نہ اس زادہ نہ کوئی شکر گزار رہا کہ میں انہوں کا مالک نہیں جنہوں نے میں نو نوازی آیا ہے بڑ سب شو بیز دے گلناوی ہو رہی ہے نے ایوی ہندیہ رین گیا سرائی کی زبان بڑی مٹھی زبان ہے سرائی کی زبان ہندہ کوئی ایک ایسا جملہ جیڑا تو انہوں سمجھ بھی ہندہ ہوئے تو اسی بول بھی سکتے ہو بس میرے خیال میں مشکل سوال کر دیتا ہے کوئی ایک جملہ جیڑا چنگا لگتا ہوئے لوکی بول دینے تو اسی انہوں مطلب بول سکتے ہو وہ میرے دوست سلم صاحب وہ آج فون تے کل فون تے لگے وحسن زالے زالے اچھا پتہ نہیں کی نام سی کیسی نام پننو صاحب انا دا نام تے او کتھ رہ گیا زالے او کتھ رہ گیا زامد دا مارا زامد دا مارا تے میں پھر انہوں نے پچھے سلم صاحب میں کہا جی زامد دا مارا کی او پھر انہوں نے تشریح کر رکے دا سی تے میں کہا باٹ صاحب کو صرف ہکو جملہ بڑا پسند آئے اور بڑا پیارا لگے اوہے زامد دا مارا اوہے زامد دا ماریا تو کتھا رہ گئی ہے اور سارے ٹھیٹ الفاظ باٹ صاحب جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اس خطے دیوچ بسنا لیا تمام زبانہ اس کے علاقے دیوچ رہنا لیا تمام قومہ بے شک پنجابی ہوئے جھوک ٹی وی دے اس ٹیم تو سی لائف سٹوڈیو جو بیٹھے ہو تو جھوک ٹی وی دے بارے تو دیکھی خیال آتنے جی ماشاءاللہ جھوک ٹی وی بہت ترقی کر رہے ہے اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاکہ نو مزید ترقی آتا فرمائے اور جی ہو جی پروگرام کر رہے کہ دلانو ملان دے محبتان دے پیغام ایسا چینل میرا خیال ہے کہ میں فرس ٹیم دیکھ رہے ہاں سرائی کی جھوک اللہ تعالیٰ انہوں چار چان اور لائے ترقی ترقی کریں سرائی کی گلوکار انہوں نے چھو ٹوڈا کوئی پسندی دا گلوکار ہے بہت سارے نے ایک ٹوڈے ملتان دی گئی بڑے خاکے خوکے بھول دی پتہ نہیں گے سرائی ایمہ خان بہت دیلی میں پسند لیکن ایمہ خان تے ایکٹر ہو گئی سرائی کی سنگران دے وچھو کوئی گلوکار پسند ہے ہاں جی ماشاءاللہ زشان روکڑی ماشاءاللہ بہت پسند بہت 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 اچھے سونگ آرے نے اور آندھے نے تے میں بڑے لائک کرنا دھوانو تلہ 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 سرائی کی گرو کاران سمجھ آیا دی بس کچھ زیادہ آج دی کٹ نہیں دی خواتین حضرات میں گفت گدہ سلسلہ جاری ساری رہ سی بھٹ صاحب مہون میں آم آم شو بیز آلے پاس ہے کہ تو اسی مطلب شو بیز دی رہ کے کڑے کڑے بیگ سٹار دی ملاقات ہوئی اور کڑے کڑے بیگ سٹار دی نل کام کرن موقع ملے اللہ پاک بڑی رحمت ہے 92 دی میں آسسٹنٹ ہویا سی شگیرد اس دور دی رائی صاحب دا توتی بول دا سی غلام یدین صاحب دا توتی بول دا سی انجمن بیگم دا توتی بول دا سی یعنی کہ جن نے تو ایس وقت سپر سٹار نام نے انجمن بیگم ریما بیگم سائما بیگم تمام جتنے بگ آرٹسٹ نے الحمدللہ 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 منو سب نا کام کرن دا شرف حاصل ہے اور انہ کو انہ نے پیار دیتا شان صاحب محمد رانہ صاحب کہ میں جن میں انہ تحریف کر انہ کٹے اور سب تو اچھی گل ہے کہ اللہ پاک نے شاید میں اس جسام دا نہیں سی یا میں کوئی نہیں سی چیز جی وجہ کہ میں کھڑونا سمجھ کھڑونا بہت زیادہ محبت کیتی بہت زیادہ کم دے حوال پیار کیت باقی رائی صاحب مسائل ہی نہیں کہ ایکٹر کٹ انسان بہت بڑی سن بڑی صاحب میں تین لوگا دا نام لون گا جو تس ایک شخص دا نام دا سن پسند دا کڑا سب تو پہلے سپر سٹار آن دے چھو کڑا ایسا آرٹسٹ جنہو تس بہت زیادہ لائک کر دے سو بہت مشکل لیکن اگر انسانیت والا رائی سا ماشاءاللہ ہر ات بارنل دینی ات بارنل دنیا ات بارنل ویری گوڈ مین سن اور بہت اچھ سن ہون میل سنگراندے ویچوں ایک اک ہستی دا نا دس ہوگے کہ تو اڈے پر سندی دا کڑے پنجابی جو پنجابی اردو میڈم نور جہاں میرے فیوریٹ سنگر رہے فیوریٹ اس تو بعد راحت فتر لی خان صاحب نصر فتر لی خان صاحب انہ سارے انہوں میں بڑا گہرائی جا کے سننا شو بیز دیا سٹار آن دیا گال کرانگے چڑیا بلبل آن دیا گال کرانگے فی میل آرٹسٹ آن دیا ایسی آرٹسٹ جیڈی تو اڈے دل دوتے راج کر دی راج تم راج جنن میں ایک آرٹس دیا حوالے پلس ایک اچھے انسان دیا حوالے جان سائمہ بیگم ریمہ بیگم نے ہوت بے شمار نے لیکن انہ سارے ایک نام ایک نام ایسا دس ہو تاکہ ایسی اپنے ناظرین بھی دس ہی ہے کہ شو بیز دیوے جڑے لوگ رہن دے انہ دیو ایک چوائے سن دیگے اے تے پھر لڑائیوں نہیں گھر لے نا میرے پاس سارے قابل احترام نے لیکن سائمہ بیگم بیری گوڈ بہت اچھی ایتھے آگے تسی ڈنڈی مار گئے چلو خیر ایس ڈنڈی دی مطلب تسی کیونکہ تسی لاہور رہنے لاہور جا کے تسی کام کرنا ہے اگر کوئی ہوئی بندہ یا کوئی ہوئی بندہ میرا انٹرویو سننے تو اے نا کوئے کیڑے کیڑے شعبے تسی وابستہ رہے سر میں الحمدللہ سٹار تے میرا پروڈیکشن دن وابستہ گی رہے اس تو بعد جو میں پتہ لگیا کہ اے دے ویچ زلالت تے عزت نہیں گی پھر میں اسسسٹنٹ ہو گیا پھر اسسسٹنٹ ہو گیا دے بیچ الحمدللہ اللہ پاک نے نیکو عزت دیتی عزت وی شہرت وی دولت وی ہر چیز تو نوازے ہے باقی الحمدللہ اللہ پاک کوئی گلا نہیں باٹ صاحب اگر تسی ایک منٹ واس تے سوچو کہ تسی ذاتی دور تے سپر سٹار ہوندے تے تسی کیسا فیل کردے نہیں سر تے ناممکن والی گال لے کیونکہ حقائق دی روشن چلے رہنا میں بہت پسند دے تے حقائق آئی یہ کہ میں نہ ہی بن سکتا سی تے نہ ہی بن سکنا الحمدللہ میرے دادا استاد اقبال کشمیری صاحب اللہ پاک رحمت کرے انہا تھے فوتو کے میں تو تھوڑی اچھے سا انہا ایک نام سی انڈسٹری دے بیچ ایسے طرح بے شمار ایسے ڈائریکٹر نے ہائٹ وائز میں تو تھوڑے دے لیکن جذبہ والولا جوش ایسرا سی کے آرٹسٹ بھی جائے نا وہ بھی ڈر دے سن باٹ صاحب آخری تین سوال کرانگا میں ایک دور آیا بلیک ویڈ فلم دا دا دور دیوچ لوگ بڑی چاہت نال فلم ویڈ دے سی پھر حج صاحب دا دور آیا پھر ایک او دور بھی آیا کہ لوگ کی اپنے کراندج فلم ویڈ شرمندگی محسوس کر دے سی تو سیکھ کی سمجھ دیو کہ یا کدم ایس تمام دور اور ایس ٹیم جی ساڑھی فلم دیو بلکل باندھ ہو چکی وہ دے ویڈ ساڑھی اپنی گلتی ہے کسی دی کوئی گلتی نہیں ہوگی وہ اس واسطے کہ اسی جی جی اے سوچ کے بنا وانگ کہ نہیں یار اے جی آ نہ لائے اے میرے بچے اندر زک لائے تو میں ایک صاف نیت خوش صلوب کام مرگی آئی نوزیبہ کر دیو تو اہی حال ہے میری دعا ہے کہ اللہ جن موجود ڈائریکٹر نے موجود ٹیکنیشن نے صحیح اور صاف کر کے پیڈوسر دن صاف گوی دن چلن دی توفیق عطا فرما تا کہ اچھے کام ہون فلم اندر پھلے پھلے اور ٹیکنیشن خوشحالیاں ہون خوشحالیاں خوشحالیاں ہر طرف ہون کام مکام ہوئے ہر بندہ جو ہے پھر اس سے ترے جڑا ایک نائنٹی دا ٹنڈیول گزرے پھر ایک دفعہ دو ہزار بائی تو پھر ٹنڈیول آوے پھر کراچیوں بھی ساڑھے آٹسٹ چارے تو مایوس ہوگئے تھے گئے اور بھی واپس تھے لوٹن اور بھی دیکھن کہ پنجاب پنجاب ہی ہے پنجاب ورگا ٹیکنیشن کوئی نہیں پنجاب ورگا انڈسٹری کوئی نہیں پنجاب ورگی لوکیشن کوئی نہیں پنجاب ورگا محبت کرنے والا آدمی کوئی نہیں بات صاحب اس یہ دیکھا کہ ہمیشہ جنہ بھی بگ سٹار ہو گزرے نے انتہائی زلالت دی انتہائی مطلب عجیب جی زندگی عجیب جی زندگی دی کیفیت دی وقت گزر دائیں ایدہ کی ریزہ نے ایدہ ریزہ میں ایدہ ہی کہ اپنے عمال نے جدو عروج وقت کسن انہیں پچھن گئے جدو زبال صرف عروج اللہ پاک دی ذات انہوں باقی میں نہیں سمجھتا کہ ساری زندگی عروج چیزیں نیور جدو زبال چند پھر انہوں یادان دیا میں ایوی گلتی کیتی سزا مل دی او وقت ریگ لے کہ کسن دس نہیں پاندھا ایسر او اپنیاں ہی گلتیاں دیا ریپیڈ اللہ پاک انہوں دس دائے کہ تو بندیا او میرے بندے نو نیسی لائے ہون میرا بندہ تین کوئی نی مو لائے بات سب اچھی پروڈیکشن کرن واسطے اچھی فلم بنان واسطے اچھا ڈراما بنان واسطے کیلی چیز ضروری ہے سکرپٹ کاسٹ یا مطلب ڈائریکٹر کیمبرمن جی سب تو پہلے تے ڈائریکٹر نیشن ٹیم نو چوز کرے اس تے کاسٹنگ والا آئے کہ جی رول جی رضوان کلندری سجد رضوان کلندری کو لگ کروائے اے نہیں کہ اپنے کو روکا ڈکل آئے اے بیگ بنی اسی کام نا انصاف نہیں کر دے جی دن اسی اپنے اپنے سکرپٹ اپنی عوام نل اپنی انڈسٹری نل انصاف کرن لگ گئے تو میرا نہیں خیال کہ انڈسٹری پھر اپنی پروان چڑھے گی جی بہت شکریہ بہت مہربان باٹ صاحب میں تو شکر گزار رہا کہ تسی جھوک ٹی وی نو ٹائم دیتا اور جھوک ٹی وی دے آخر دیتا پیارا خوبصور پیغام سریکی بھراوی اردو سپیکنگ پنجابی پوری پاکستان بلکہ پوری دنیا دے سریک پروگرام دیتا آخر دے جھوک ٹی وی دیکھنا ناظرین کو کیا پیغام دے سو بس اللہ نو یاد کرو دلان دے کفر کرو خیر خیران جی خواتین حضرات سرنال ایک اہم شخصیت بڑی پیاری شخصیت میرے بہت پیارے دوست سرنال گفتگو کرے دے پہن اور باٹ صاحب دیئے اگر اللہ تو سا جانی ہے شو بیز دے حوال انہار بھی گالت ہی دی پہ گئی اور آج زیدہ پروگرام جھوک دے رنگ تو کوئی کیسا لگئے اپنے کمنٹ سے ضرور نسیس ہو اور انشاءاللہ اللہ اسا توکو ایوے ہی بڑی خوبصورت شخصیت دے رہنے فنکار دانشور عدیب گلوکار شائر مفتلف لوگان دے رہنے ساری طوری ملاقات ہندی رہن دیئے آخر دیوچ ایش شیئر دے رہنے اجازت چاہ ساں کہ دنیا ہوتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون دنیا ہوتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون تو آوے تے حسن سارے تو جاوے تے رون خواتین و حضرات اپنی زندگی کو بناو ہی ترین دا کہ تساں نہ ہو تو توری کمی محسوس ہو تساں ہو وہ تو لوگوں کو خوشیوں ملیں اور جڑے رہے سو جھوک ٹی وی و سیب دی آواز دنال اگر زندگی نے وفا کی تھی تھی اگلے پروگرام میں توری سری ملاقات تھی سی اور اپنی دوامت یاد رکھ سو سارے پروگرام کو دے رہے سو جھوک ٹی وی دنال جڑے رہے سو انشاءاللہ جھوک ٹی وی و سیب دی آواز اگر تساں ساڑے چینل تے نوے ہو لائک کرو سبسکرائب کرو بیل آئیکان نو پریس کرو اگر تواڑے کول کوئی دلچسپ سٹوری ہے تے سچ تے مبنی ہے یا تواڑے نال کوئی زیادتی ہو رہی ہے تے ساڑھا رابطہ نمبر تلے پٹی تے چالدہ ہویا نوٹ کر گھنو ظلم دے خلاف و سیب دی آواز